چین ناظرین قومی فاسٹ بولر حسن علی کے ستارے گردش میں آئی سی سی نے حسن علی کو وارننگ جاری کر دی بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹی ٹوانٹی میٹ میں فاسٹ بولر حسن علی نے سترمے عمر میں بنگلہ دیش کے بیٹر نورل حسن کو آؤٹ کرنے کے بعد غیر مناسب روئیہ اختیار کیا آئی سی سی کے مطابق کرکٹر نے آئی سی سی کی کوڈ آف کنڈیکٹ کے شک دو اشاریہ پانچ کے خلاف ورزی کی حسن علی نے اپنی غلطی کا اطراف کر لیا ہے جس کے بعد انٹرنیشنل بارڈی نے وارننگ کے ساتھ حسن علی کو ایک ڈی میرٹ پوائنٹ جاری کیا ہے گزشتہ چوبیس ماہ کے دوران حسن علی کی یہ پہلی وارننگ ہے اگر چوبیس ماہ کے اندر دو وارننگ مصول ہوئی تو کرکٹر پر ایک ٹیسٹ یا دو ایک روزہ میچ یا دو ٹی ٹونٹی میچز کے لیے پبندی لگائی جا سکتی ہے اور دو سالوں میں چار ڈی میرٹ پوائنٹ ملے کی صورت میں آئی سی سی کلاری کو کرکٹ سے محتل بھی کر سکتی ہے یعنی کہ بین لگا سکتی ہے مہینہ مدت کے لیے اگر کوئی غیر اخلاقی عرکت کرتے ہیں تو دوسری جانب آئی سی سی نے سلو آور ریٹ پر بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم پر بھی میچ فیس کا بیس فیصد جرمانہ آئیت کیا ہے بنگلہ دیش نے بھی سلو آور ریٹ پر یہ میچ لیٹ ہوا تھا اس کی وجہ سے بیس فیصد جرمانہ پی کرنا پڑا ہے ان کو فیس کا بنگلہ دیش کو اور حسن علی کے لیے یہ پہلی وارننگ جاری ہے اگر دوسری یہ وارننگ ان کو جاری ہوتی ہے تو آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ ایک ٹیسٹ دو ایک روزہ میچ اور دو ٹی ٹونٹی میچ کی پبندی لگ سکتی ہے ان پہ اور دوسری جانب بنگلہ دیش کو بھی بیس فیصد جرمانہ آئیت کرنا پڑا ان کو لیٹ آور ریٹ پر میچ کا بیس فیصد جرمانہ پی کرنا پڑا ہے تو ناظرین مجھے دیجئے یہاں پر اجازت ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں بتائیں ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی شکریہ موسیقی